ان کا کام ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرنا کون سے ان لیگل لیسس پہ چل رہے ہیں آپ نے بات کی انڈیا جب کشمیر کے ساتھ یہ ہم نے تمام مسئلہ ہوا تھا وہاں پر جو آرٹیکلز لگائے گئے تھے جہاں پر ہیمن رائٹس کی وائلیشن جب سے ہو رہی تقریباً آج دس مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے تو اس وقت ہم نے تمام تر تعلقات تو تھے ہندوستان سے ختم کر دیئے تھے تمام پروگرام پر پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پابندی ہوگی ہٹی تو اب تک کیوں چل رہے تھے کس لیے چل رہے تھے کیونکہ گورنمنٹ تو عمران خان صاحب کی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دی تو یہ سب کچھ کیوں چل رہا تھا حالکہ اسی دور کے اندر آپ کو پتہ ہے ساڑھے چار سو سے زائد دمائیں جو ایکسپائر ہو گئی تھی ہندوستان میں وہاں سے وہ مغوائے گئیں اور ان پر یہاں لیبل لگا کر ان کو یہاں پہ بیچا گیا مہنگے داموں نہ صرف یہ بلکہ ہماری جو ڈیٹس تھی کھجور تھی وہ انڈیا بارڈر پہ پڑی رہی انڈیا نے نہیں لیا انڈیا نے ہمارے سے تمام تعلقات ختم کر دی ہے لیکن ہم نے یہاں سے پیاز بھیجی اور ہم نے یہاں سے دس پسے پردہ بہت سارے کام کرتے رہے تو یہ کس کی گورنمنٹ میں ہو رہا تھا یہ عمران خان صاحب کو آج کیا تھا کہایا یہ سب کچھ تو اس وقت سے جب ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہم نے تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کو کہا ہم نے آرچید ختم کرنے کو گئی ہم نے تجارت ختم کرنے کو گئی ہم نے پروگرام بند کرنے کو کہا تو آج وہ اس وقت وہ یہ یاد کر رہے ہیں کہ جی اس وقت بند کرنا چاہئے ایک پیمرہ کیا کر رہا تھا ادارے کیا کر رہے تھا دوسری بات ہی کہ وہ سوشل میڈیا جس سے عمران خان صاحب وہ میڈیا جس سے عمران خان صاحب یہاں تک پہنچے اقتدار تک پہنچے آج وہ ان چینلز کو جیسے 24 چینل نے اس کو بند کیا گیا جنگ کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے تو میڈیا پہ تو قدغنے لگائی جا رہی ہیں آزادی اظہار رائے کو تو سلب کیا جا رہا ہے بہت سارے اصحابی ہیں جن کو نکالا گیا ہے سچ بولنے کی فضل دی جا رہی ہے تو اس کی آر میں یہ سب کچھ نہ ہو بالکل اگر لائسنس نہیں ہے تو آپ چلنے کیسے دے رہے تھے کیوں چل رہے تھے لیکن اگر اس طریقے کہ اس کی آر میں فیصلی کیے جائیں گے تو یہ اندہائی افسوسناک ہوگا ٹھیک